ویلکم ایک دوستو کیا ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس آج کی ڈیٹ میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جوان کو لے کر مارکیٹ کے اندر سب سے بڑا سوال کونسا ہے تو آپ ایسے بہت سے لوگ بولیں گے ٹریلر کا سوال ہوگا بھائی یا پھر ایڈوانس بوکنگ کا ہوگا یا پھر ڈے ون کی باکس آفز کولیکشن کا ہوگا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے فیلحال مارکیٹ کے اندر انڈسٹری کے اندر جوان کو لے کر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا روکی بھائی کا کیمیو ہے جوان کے اندر یا نہیں ملتبہ ابھی تک ہم روکی بھائی کا کیمیو سالار کے اندر ہے اس پر بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے کل ایک نیوز آئی بھائی نیوز بھی نہیں یا ایک سمپل سی پکچر آئی اس پکچر کو دیکھ کر بھائی صاحب ایسی ہائی کو بنی پڑی ہے ہل گئے ہیں سارے ویسے گئیز دیکھیں ہائی شاہ جوان کی یہ سارے جو بھی ہوا اس پر بات کرنے سے پہلے یار روکی بھائی کی ایک ویلیو ہے مطلب بندے کو دیکھو جسٹ ایک پکچر کے آئی بھائی پوری کی پوری انڈسٹری کو ایک دفعہ اس نے ہلا کے رکھ دیا میرے پیچھے کم سے بھائی لوگ پڑے ہیں دو ایک نے تو مجھے گانیاں دی ابھی کہتا ہے یار بتا نا یار تو اس سے میں کل سے پوجھ رہا ہوں جوان کے اندر روکی بھائی کا کیمیو ہے یا نہیں یار میں ڈائ ہارڈ فین ہوں روکی بھائی کا تو روکی بھائی اٹس ار ریکویسٹ میری جان یش نینٹین کی کنفرمیشن کر دو یار فینس پاگل ہوئے پڑے ہیں آپ ہو کہ پتہ نہیں کہ جی افٹو کے بعد پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو خیر دوستو ساری باتیں چھوڑ کر واپس آتے ہیں جوان میں تو ہوا کیا کل آئی ایم ڈی بی کی طرف سے ایک پوسٹ آئی اس میں کچھ ایکٹرز نے جوان کا تھنکس کیا جن میں ایک تھے روکی بھائی یعنی کہ یش اور ایک تھے پرتفیرہ شکومارن اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اللہ گلہ مات کیا کہ بھائی کیا روکی بھائی جوان میں آنے والے ہیں اگر میں نہیں تو انہوں نے تھنکس کیوں بولا کیا پرتفیرہ شکومارن کا کوئی سین ہے یہ وہ تو گئیس دیکھیں سب سے پہلے ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو سمپل بتاؤں یعنی روکی بھائی روکی بھائی کی اور جب سالار کی کوئی چھوٹی چھوٹی نیوز ہوتی ہے وہ بھائی کے پاس پہلی پہنچ جاتی ہے اگر کوئی ایسا سین ہوتا تو بھائی کو بتا ہوتا ایک چیز پر مجھے بہت ڈاؤٹ ہے اب وہ ڈاؤٹ کیسے کلیر ہوگا مجھے بھی نہیں بتا مطلب می بھی ابھی جب پرسو جوان کا ٹریلر آئے گا تو کلیر ہو جائے آپ سب کو جاد ہوگا جب لاسٹ یئر جوان کی انناؤسمنٹ کی گئی تھی تو وہ پین انڈیا لیول پہ کی گئی تھی مطلب پانچ کی پانچ لینگویجز بولا گیا تھا ہندی تمیل تیلگو ملیالم اینڈ کنڈا لیکن اس کے بعد جب جوان کا پریویو یعنی کہ ٹیزر آیا تو وہ تین لینگویجز میں آیا ہندی تمیل تیلگو باقی جو دو لینگویجز تھی ملیالم اینڈ کنڈا ان کو کھا گئے لیکن تب بھی اڑتی اڑتی خبر ملی تھی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ می بھی روکی بھائی نے کنڈا لینگویجز کے اندر شاروک خان کی وویس کو ڈب کیا ہو اب یہاں پہ نہ کچھ لوگوں کو ایگو ہوتا ہے وہ بولیں گے کہ روکی بھائی کدر شاروک خان کی وویس کو ڈب کر سکتے ہیں یہ وہ تو میں آپ کو بتا دوں روکی بھائی کا ایک انٹرویو تھا اس انٹرویو کے اندر ان سے شاروک خان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بولا کہ میں خود شاروک خان کا فین ہوں تو آگے آپ خود سمجھ دار ہے کہ ایک اتنا بڑا ایکٹر روکی بھائی خود شاروک خان کا فین ہے تو اگر شاروک خان ان کو کچھ بولیں تو وہ نہ کہیں گے بھائی کیسی باتیں کرتے ہو تو یہ میرے مائنڈ میں ایک ڈاؤٹ ہے کہ می بھی اگر تو یہ ایک پرپر پین ایڈیا فلم ہے پانچ کی پانچ لینگویجز میں آنی ہے ملی ایلمینٹ کنڈا میں بھی آنے تو می بھی کنڈا کی جو کیونکہ روکی بھائی کنڈا سے ہیں تو کنڈا کی جو دبنگ ہوگی می بھی وہ شاروک خان کی وہ روکی بھائی نے کی ہو لیکن نوٹ کنفرم بھائی اس کو کنفرم مت سمجھے گا اور یہ جو شاروک خان نے تھینکس کیا ہے تو یہ سب سے پہلے تو انہوں نے ایسے نہیں کیا بھائی ہر ایک چیز کی پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے اب وہ ریزن کیا ہے اس کا نہیں پتا اگر میں بات کروں روکی بھائی کی کیمیو ان جوان تو یار اگر ویسے ہم دیکھیں تو impossible لگتا ہے لیکن دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو possible بھی لگتا ہے ریزن آپ سب کو یاد ہوگا اللو ارجون کو اپروچ کیا گیا تھا جوان کے اندر ایک special role کیے کے لیے لیکن اللو ارجون نے تب بولا تھا کہ بھائی میں پوشبہ part 2 کی شوٹنگ میں بیزیوں میں نہیں کر سکتا تو اگر گئی اس جوان کے مکرس اللو ارجون کے پاس جا سکتے ہیں تو وہ کیا رشش کے پاس نہیں جا سکتے مطلب possibilities اگر ایک طرف سے دیکھیں تو impossible لگتا ہے کہ بھائی یشکا کیا کام جوان میں ایک بات ہے رہا لیکن دوسری سائٹ سے اگر اللو ارجون کے پاس ٹیم جا سکتی ہے for the special role تو بھائی وہ ادھر کیوں نہیں آ سکتے کیونکہ پھر اڑتی اڑتی نیوز کے ایٹلی ایک یونیورس بنا رہے ہیں مطلب کہ اس یونیورس کا سٹارٹ اپ بھی جوان سے ہوگا اس میں ویجیت تھلہ پتی کی ہوں گے اور سنجیدت کا مطلب یہ ساری چیزیں انٹر لنک لگتی ہیں لیکن اس کے بعد اگر ہم overall دیکھیں کہ ایک thanks سے یہ ساری چیزیں assume کرنا possible مطلب ایک ایوی نا وہ کہتے ہیں نا خیالی پکاؤ بنانا تو وہ والا سین لگتا ہے ایسا کچھ possibility مجھے تو نہیں لگتی ہاں یہاں پہ بات ہو رہی ہوتی کہ سالار کے اندر یشکا کیمیو ہے پھر تو گئیز میں چلا چلا کے بھائی ہے no doubt about it سب کچھ ہونے والا ہے یونیورس ہے سب کچھ لیکن جوان کے اندر تھوڑی سی possibility کم لگ رہی ہے لیکن let's suppose ہم assume کرتے ہیں اگر جوان کے اندر rocky بھائی کا کیمیو ہوا بھائی صاحب یہ film کیا کرنے والی ہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں records بنیں گے کہ records بھائی اڑیں گے بیک تو دہا بننا ہے تو دہا اڑنا ہم ہے کہ تو record اڑ جائیں گے ایسا ہونے والا ہے بھائی صاحب اور ابھی پرسو ایک دفعہ trailer آ جائے trailer ہم دیکھ لیں اس کے بعد سب باتیں clear ہوں گی کیونکہ news ایسی ہے کہ trailer میں ویسے تو یہ لوگ بہت fast trailer انہوں نے بنایا ہے مطلب کہ ایک cut فوراں دوسرا cut فوراں تیسرا لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو slow speed میں دیکھیں تو کافی چیزیں نہ سامنے آ جاتی ہیں جیسے preview سے کافی چیزیں ہم نے نکال لی تو let's see دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن فیلحال guys میں آپ کو بولوں گا کہ آپ انہی expectations کو بلکل کم رکھو یار ایک تو آپ لوگ expectations کو high لے جاتے ہو کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہو اور جب نہیں ملتا تو آپ sad ہو کر بیٹھ جاتے ہو that's why میں ہمیشہ اپنی expectations کم رکھتا ہوں box office collection ہو چاہے guys cameo وغیرہ ہو ابھی میں بلکل بھی یہ zoom ہی نہیں کر رہا اپنے mind میں ہی نہیں لارا کہ یش یا پریتیرہ شکو مارن کو کوئی scene ہونے والا ہے میبی جوان کے اندر ہاں اگر ہو گیا تو پھر تو ایک الگ لیول ہوگا لیکن نہیں ہوا تو اس کو فیلہ لم چھوڑ دیتے ہیں تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر یش کا cameo ہوتا ہے جوان کے اندر تو وہ کس لیول کا ہوگا ہاں ہاں دو ہزار کروڑ خیر ابھی تک کیلئے اتنا ہی خوبصورت کو اڈیو پسند دیں بسنا چلے گا سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرو رگلی یا نمی میری یا تھنکس فور وچنگ